السلام علیکم غائز تو غائز آج میں آپ کو تین ایکسرسائزز بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ سلیم اینڈ سمارٹ بن سکتی ہیں تو یہ ایکسرسائز ان لوگوں کے لیے ہے جن کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے اور ان کو خواتین بھی کر سکتی ہیں تو یہ تین ایکسرسائزز میں آپ کو بتاؤں گا تو ان ایکسرسائزز وہ آپ دیلی بیسس پر پندرہ دن تک کرنا ہے اور انشاءاللہ پندرہ دن کے اندر آپ کا جو بھی اضافی فیٹ ہوگا وہ سارا ملٹ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ سلیم اینڈ سمارٹ بن جائیں گے تو آپ ان ایکسرسائزز کو گھر پر بھی یا کہیں بھی آپ کو جگہ ملے آپ وہیں پر ان ایکسرسائزز کو پروم کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ آلریڈی سے سلیم ہیں اور سمارٹ ہیں ان کے لیے یہ ایکسرسائززز سکس پیک ایلز بنانے کے لیے کار آمد ثابت ہوں گی کہ جو چیسٹ مسلز ہیں وہ بلڈ ہوں گے تو آئیے ان ایکسرسائزز کو دیتے ہیں تو گائز آپ نے سب سے پہلے وام اپ کرنا ہے وام اپ کے بغیر آپ نے کوئی بھی ایکسرسائز نہیں کرنی تو سب سے پہلے آپ نے وام اپ کرنا ہے تو جب آپ کا بلڈی آپ کی جو بلڈی ہے تھوڑی سی گرم ہو جائے اور وام اپ ہو جائے آپ کا تو اس کے بعد آپ نے ایکسرسائز پر فارم کرنی ہے اگر آپ وام اپ کے بغیر کریں گے تو آپ کو آپ کی بلڈی کو رکسان بھی ہو سکتا ہے پہلے ہم وام اپ کریں موسیقی ابھی ہم ایکسسائزز پرفارم کرتے ہیں چلیے یہ ایکسسائزز زمین پر لیٹ کر کرنے والی ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کوئی زمین پر کوئی کپڑا وغیرہ اچھا لینا ہے تاکہ آپ اس پر آسانی سے لیٹ سکیں اور آپ کے کپڑے وغیرہ کرنے نہ ہو تو ابھی یہاں پر میں گراؤنڈ میں بزود ہوں تو ابھی یہاں پر ہم گاز پر فرم کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے زمین پر لیٹ جانا ہے اس کے بعد آپ نے جو آپ کی دو ٹانگیں ہیں ان کو جوڑ لینا ہے اور اس طرح سے اوپر کی جانب اٹھانا ہے اس دوران جو آپ کا جو ہیڈ ہے اس کی پوزیشن بلکل زمین کے ساتھ فلیٹ ہونے چاہیے اور آپ کے ہاتھ بھی بلکل زمین کے ساتھ اٹیچ ہونے چاہیے اور اس طرح سے آپ نے اس ایکسرسائز کو 30 سیکنڈ تک کرنا ہے 30 سیکنڈ کے آپ دو سیٹ بھی لگا سکتے ہیں اور ٹانگیں جتنی اوپر آپ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں چلیے گائز آپ دوسری ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں تو دوسری ایکسرسائز میں آپ نے اسی طرح زمین پر بیٹھ جانا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بیک آف ہیڈ رکھ لینا ہے اس کے بعد جس طرح سے سائیکل نہیں چلاتے اس طرح سے آپ نے بیٹھے بیٹھے سائیکل چلانی ہے جو آپ کی لیفٹ لیگ ہے اس کو آپ نے رائٹ ایلو کے ساتھ پیچ کرنا ہے اور جو آپ کی رائٹ لیگ ہے اس کو آپ نے لیفٹ ایلو کے ساتھ ٹچ کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے تیزی تیزی کے ساتھ سائیکل چلانی ہے تو یہ ایکسرسائز پیٹھ کا فیٹ کم کرنے کے لیے بہترین ہے اس کے بعد گائز تیسری ایکسرسائز پرفارم کرتے ہیں تیسری ایکسرسائز کے لیے آپ نے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو اس طرح سے چینج کر لینا ہے جس طرح سے آپ پوش اپ لگاتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ نے چینج کر لینا ہے اور اپنا جو سارا بوڈی کا ویٹ ہے اس کو آپ نے اپنی ایلوز پر لیانا ہے اور ایلوز آپ نے اس طرح سے زمین کے ساتھ اٹیج کرنی ہے تو اس طرح سے آپ نے جتنے سیکنڈ تک آپ سٹے رہ سکتی ہیں اس طرح سے آپ نے سٹے رہنا ہے ویسے 30 سیکنڈ کا ایک سیٹ بنتا ہے ایک سیٹ آپ 37 سیکنڈ کا لگائیں تو اس طرح سے آپ جب سٹے رہیں گے تو اس سے آپ پیٹ پر سارا پریشر پڑے گا اور آپ کا جو پیٹ ہے اس کا فیٹ لوس ہو جائے گا تو گائز ان ایکسرسائز کو آپ نے کرتے بہتر یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ خالی پیٹ ہو کیونکہ خالی پیٹ ان ایکسرسائز کو کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ نے ابھی دیکھا ہے ان ایکسرسائز میں ایکسرسائز میں سارا پیٹ کا روحل ہے کیونکہ وہ پیٹ جو ہے وہ سپریچ ہوتا ہے جس کے وسط سپریچ ہوتے ہیں جن کا پیٹ بہت زیادہ باہر نکلا ہوا ہے یا جو بہت زیادہ موٹے ہیں ان کے لیے یہ ایکسرسائز کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا تو پہلے آپ نے ٹرائے کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے اور پہلے دن آپ نے ایک ایک سیٹ ہی لگانا ہے اس کے بعد جیسے جیسے آپ بیگنر سے پرو لیول کی طرف جائیں گے تو آپ دو دو سیٹ بھی لگا سکتے ہیں اور اس ایکسرسائز کا فائدہ آپ کو پتہ ہے کہ پیٹ جو ہے جن کا باہر نکلا ہوا ہے وہ انشاءاللہ پندرہ دن میں وہ سلم اور سمارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس چیز کی یہ گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ اندر چلا جائے گا اس ایکسرسائز کو کرتے وقت جو چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہیں وہ پیلے نمبر کو یہ ہے کہ آپ کا پیٹ خالی ایکسرسائز کی مائنڈ میں آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے اور اس طرح سے میں نے بتایا ہے اس طرح سے اگر آپ ایکسرسائز کریں گے تو یہ آپ کے لئے فائدہ موجود ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ڈائیٹ کا بھی اپنا خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ اس سے جو ہے وہ مسل سپریچ ہوتے ہیں ان کو انرجیز زیادہ ریکوائر ہوتی ہے اس وجہ سے آپ نے جو اپنی خوراک ہے وہ اچھی کرنی ہے ایک ہفتہ لگا تھا اگر آپ کر رہے ہیں یہ ایکسرسائز اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی بوڈی کی انرجی ریکوائر ہے وہ پوری ہوتے گا اور خوراک آپ اپنی اچھی رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ماند ہوگی اور جن دوستوں کو یہ ایکسرسائز کرنے کے بعد وہ کاراں مثابت ہوتی ہے تو وہ مجھے نیچے کمنٹ میں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں تو آج آپ کو ہماری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو میں اللہ حافظ